ارے کیا تم سے کہوں دنیا والوں کیا پیار کی دولت ہوتی ہے یہ ان کی دمنا دل میں رہے گی شمائی سے مہت میں رہے گی جب وہ مورت میں گئی تھی تو کیا صرف نے کہا کہ بھئی ہمارے پچر میں آنار کلی میں کام کرو ہر داوی جگر ایک ہیرا ہے ہر عشق کا قطرہ موتی ہے جب نوٹن نے ابنہ کے پریائے بن چکے ابنیتہ سنجیو کمار کو بیچ شوٹنگ میں سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا دوستو آج ہم آپ کو سلور سکرین کے اتحاس کی اس دیونگت ابنیتری سے ملوائیں گے جنہیں ان کے جیونکال میں ہی کم وردنتی مانا جاتا تھا جس نے اپنے ابنیت سے اپنی مسکان سے اپنی سادگی اور سٹائل سے روپہلے پردے کی اعتحاسی کلاسک دھارہ کو سفلتا کی اوچائی پر پہنچا دیا جہاں بیوسائی کمرشیل فیلموں میں جیونکتی اتھارت وادی ابنیت کا کوئی بھی پریوگ اس سادگی اور سٹائل کو ہندی سرما اپنے سنہرے اتحاس میں دوبارہ کبھی ایسی سو میں رچنا نہیں کر پایا سیونٹین ایم ایم کے روپہلے پردے کی سب سے سو میں ابنیتری نوٹن سمرت بحل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جن کے ابنیت میں جن کے ریاکشن میں انسانی فطرت کا کوئی بھی بھاو سوتا ہی دل کی گھرائیوں سے اپنے انترمن کی شدھتا سے سوتا ہی سب کو اپنا بنا لیتے تھی ان کے ابنیت کی بانگی ایسی تھی کہ جب سنہرے پردے پر نوٹن خوشی سے جھون رہی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ سینما ہال میں بیٹھا درشک بھی ساتھ میں جھون رہا ہوتا تھا جب وہ مسکراتی تھی تو درشک بھی مسکرا رہا ہوتا تھا جب وہ اپنے چرطر میں روتی تھی تو درشکوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے ان کے سینما ہی چرطر کے ابنے کو کوئی نکار نہیں سکتا تھا دیوانگت ابنے تری نوٹن پر فلمائے گئے کسی بھی گانی کو دیکھ لیجئے ان کے گانوں کا مانویے بھاو سیدھے درشکوں کے دل میں اتر جاتا تھا سومیتہ کی کم بدنتی نوٹن پر فلمائے گئے یہ گانی اس بات کے اعتحاسی گواہ ہیں نوٹن سمرت بہل ہندے سرما کی گینی چنی ابھینیتریوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے شاندار ابھینیت سے ہندے سرما کے اعتحاس کو اپنے سورنیم ابھیوکتی سے سلور سکریم کے پردے کو جیونت کر دیا تھا سورنیم ابھیوکتی اور پرم پراغت خوبصورتی کی اور اس گلیمرس سادگی کی اضبط مثال تھی جن کے ابھینے کی دھارہ ان کے سمکالین اس دور کی مشہور ابھینیتریوں سے بلکل الگ تھی جو اپنی ایمیج کی بنی بنائی آندھی میں آج اتحاس کے پنوں میں دفن ہے اس ابھینیتری نے اپنی نام کی سار تھکتہ کو ہمیشہ اپنے ابھینیت کی سادگی اور سومیتہ کی نوین تک سے اپنے درشکوں کا دل ہمیشہ جیونت رکھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نوٹن سمرت محل کے زندگی سے جڑے اس سچ کے بارے میں روپہلے پردے کی اس جیونت ابھینیتری کی ابھینے یادرہ کے بارے میں جب نوٹن نے ابھینے کے پریائے بن چکے ابھینیتہ سنجیو کمار کو بیچ شوٹنگ میں سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا کیا تھا یہ بیواد جس نے نوٹن کو اس کی ماں شوپنا سامرد سے اور بہن تینوجہ سے بیس سالوں تک دور رکھا نوٹن کیوں کلاسیکل لیزنڈری ڈریکٹر بیمل روی کو اپنا گرو اپنا گوٹ فادر مالتی تھی اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ نوٹن نے ایکٹنگ کے علاوہ کون کون سی فلموں میں ایکٹر اور پلی ویک سنگر کے طور پر کام کیا تھا دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے ابھی نیتا محنیش محل نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ وہ آج بھی اپنی ماں کی فلمیں نہیں دیکھتے نمسکر دوستو میں ہوں ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں golden moment with ویجے پانڈے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سوامیتا کی پتی مورتی نوٹن نے اپنے چار دشکوں کے لمبے سورنیم ابھینا یاترہ میں روپہلے پردے کے اتحاس کو ایک سے بڑھ کر ایک سفل فلمیں دیں سنمائی ماحول میں پہلی بڑھی نوٹن بچپن سے ہی سنگیت کے طرف سے آکرشک تھیں سنگر بننا چاہتے تھیں جس کے لیے انہوں نے کافی چھوٹی عمر میں شاشتری سنگیت کے شکشہ لینی شروع کر دی تھی لیکن قسمت کو یہ منظور نہیں تھا اور نوٹن نے مہج نو سال کی چھوٹی عمر میں اپنے پتا کمار سمرت کے نیلویشن میں نائنٹین فورٹی فائیو میں بنی فلم نل درمینتی سے بال کا لکار کے روپ میں ابھینای کی دنیا میں قدم رکھا فلم نل درمینتی باکس آفیس پر بہت سفل تو نہیں رہی لیکن بال ابھینایتری نوٹن نوٹی سوین اس فلم سے درشکوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ نوٹن ابھینای کی ایک نئے سرگیک پرتیبھا ہے اور شوبنا سمرت نے نوٹن کو لانچ کرنے کی تیاری شروع کر دی نوٹن کو ابھینایتری کے طور پر پرشکشت کرنا شروع کر دیا گیا مہج چودہ سال کی عمر میں فلم ہماری بیٹی انیس سو پچاس میں لانچ کیا گیا شوبنا پروڈکشن کے بینر سے بنی یہ فلم جس کے نرماتہ اور نردشت شوبنا سمرت خود تھی فلم چلی نہیں لیکن نوٹن کا گایا گانا کافی ہٹ رہا فلم ہماری بیٹی بھلے ہی ناچلی ہو لیکن نوٹن کے نیسرگیک ابھینای کا جادو سمجھ ہو اور درشکوں کو ضرور اثر کر گیا جس کا نتیزہ یہ نکلا کہ اگلے دو سالوں میں نگینہ شکوا شباب جیسے فلمیں آئیں لیکن یہ فلمیں بھی زیادہ سفل نہیں رہی لیکن ان سب کے بیچ فلم نگینہ پہچان ضرور دے گئی نوٹن کو سرسپینس اور تھریلر ہونے کے وجہ سے فلم نگینہ کو ای سرٹیفیکٹ دیا گیا تھا نوٹن جب پریمیر پر پہنچی تو سیکیروٹی نے انہیں اندر جانے سے روک دیا کیونکہ وہ اس سمیں مہت چودہ سال کی ہی تھی ادھر شوبنا سامرت کی تیاریاں زوروں پر تھی کہ عاصف نے اس کو آنار کلی کے لیے بلائے تھا تو میں جب وہ مورت میں گئی تھی تو کی عاصف نے کہا کہ بھئی ہمارے پکچر میں آنار کلی میں کام کرو مگلے آجم میں آنار کلی کا مین رول کی عاصف نے نوٹن اور شوبنا سامرت کو اپروچ کیا لیکن ہندے سینما کے باریکیوں کو نس نس سے جاننے والی شوبنا سامرت نے اس بڑے آفر کو سفکار نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ دوسرا کوئی پکچر بنا ہے اس سے اچھا کہ میں ہی پکچر نکالوں تو میں نے پکچر نکالی ہماری بیٹی چرچاؤں کا بازار گرم تھا شوبنا سامرت کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ نوٹن کو پریپک ہونے میں تھوڑا سمجھ اور لگے گا اس بیچ نوٹن فیمنا مس انڈیا کانٹسٹ میں مس میوری کا خطاب جیت چکی تھی شوبنا سامرت نے نوٹن کو بڑے سکیل پر لانچ کرنے سے پہلے تھوڑا انتجار کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں پڑھائی کے لیے سوڈجر لینڈ پھیج دیا اپنی پڑھائی پوری کر کے لوٹی نوٹن کا جیسے بولی وڈ انتظار کر رہا تھا پچاس کے دشت کے شروعاتی سالوں میں بال کلاکار کے روپ میں اپنے ابھینای کا لوہا منوا چکی نوٹن کے سینمائی کریئر میں چمتکاری گھماو آیا نائنٹین فیفٹی فائیب میں بنی فلم سیما سے فلم سیما باکس آفیس پر جبت دست سپر ڈپر ہٹ رہی نوٹن نے فلم سیما میں ویدرو ہی نہیں نائکہ کا ایسا کردار نبھایا تھا جو چوری کے جھوٹے الزام میں جیل کی سجا کات رہی ہے اس کردار کو جتنی صدی ہوئی درشکوں اور سمیخشکوں نے نوٹن کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور نوٹن کے آلوچکوں کے موہ پر تالہ لگ گیا تھا اس فلم کے گانے بہت ہیٹ ہوئے تھے فلم سیما کی سفلتہ کے بعد نوٹن کے آبینائی کی تلسن کا جادو ایسا چلا کے فلم انڈسٹری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور نوٹن نے پچاس کے دشک کے آخری سالوں میں اپنے جادوی آبینائی کی تلسن کی ایسی چھٹا بھی کھیری کہ ہندی سینما میں سپر ہٹ فلموں اور اس کے سنگیت کا بھوچالا لیا درشکوں نے ان کی ادھاکاری کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور دوستو وہ فلمیں تھیں ہی پہنگیسٹ بارش اور اس کے بعد سنہرے پردے کے اتحاس کا وہ لمحہ سب کے سامنے آیا جب 1958 میں سلور سکرین پر سومے اور خوبصورت ابھینتری نوٹن کے بولڈ اور بیوٹیفل آفتار کے اردگرد آ کر سمٹ گیا تھا آدرشوں کی ویری پر کھڑی پارمپارک ستری ہو یا بولڈنس کی حد پر کھڑی آدھنک ستری ہو ابھینتری نوٹن نے اپنے ابھینت سے ثابت کر دیا کہ انہیں پارمپاراگت اور آدھنک گولڈ سینیمائی چریتر کرنے میں سے کوئی بھی گریز نہیں ہے اور یہی وجہ تھے کہ سال 1958 میں آئی نوٹن کی لگتار نو فلموں میں نوٹن دونوں ہی طرح کے بھومکاؤں میں نظر آئیں اپنی پارمپارک 26 سے ٹھیک اولٹ 1958 میں بنی فلم ڈلی کا ٹھگ میں نوٹن سنہرے پردے پر سومنگ سوٹ پہن کر درشکوں سمیخشکوں اور فلمیں ہستیوں کو آشیر چکت کر دیا تھا جتنی چرچہ اس فلم کے گانے کی ہوتی تھی اتنی ہی چرچہ نوٹن کے بولڈنس کی بھی ہوئی تھی نوٹن کے سنمائی سمجھ اور ان کے ابھینای کے سادگی کا سنہرہ مثال تھی یہ فلمیں سونی کی چھڑیا لائٹ ہاؤس چندن آکھری داؤ کہیں اندھیرہ کہیں اجالہ زندگی یا توپھان شکوہ اناڑی کدھائیہ جیسی سفل فلموں میں اپنی ابھینای شمتہ کی نیسرگی سومیتہ اور سادگی کا ایسا سنہرہ جادوی بکھیرا کہ درشک اس جادوی میں بند کر سنما ہال کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا تھا دوستو یہ وہ دور تھا جب نوٹن کی فلموں کی سفلتہ ساتوے آسمان پر کسی چمکدار اندردھنش کی طرح چمک رہی تھی اور چرچاؤں کے بازار میں ان کا نام کپور خاندان کے راج کمار شمی کپور کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جانے لگا تھا اتنا ہی نہیں اس دور کے بڑی سٹار راجندر کمار اپنے رشتے کی بات لے کر شوبنا سامرت سے مل تک چلے گئے تھے لیکن انہوں نے منہ کر دیا تھا لیکن سادگی پسند نوٹن جس جیوٹ کی بلی تھی انہیں ہرہ پانا سمبھو نہیں تھا نوٹن نے سارے افواہوں کو ورام دیتے ہوئے 11 اکٹوبر 1959 کو لیفٹینین کمانڈر رجلیش بہل سے شادی کر کے ہندی سنما کو الویدہ گہ دیا لیفٹینین کمانڈر رجلیش بہل ایک سلجے ہوئے انسان تھے کہ میرا برطاو دیکھ کر ایک دن آپ خود کہیں گے انہوں نے نوٹن کو پھر سے اپنا سینمائی کریئر شروع کرنے کی صلاح دی نوٹن مان گئی اور فلموں میں واپس لوٹ گئی اور دوستو اس کے بعد شروع ہوا ابھی نے تری نوٹن کے سنمائی کریئر میں کلاسیکل سفلتا کا مایا جال نوٹن جب گئی تھی تب بولڈ لس کے شکھر پر تھی لیکن جب وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں تو کبھی اس طرح پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ہندی سنما کے اتحاس کو نوٹن کے روپ میں دیکھنا باقی تھا کس کے روکے رکا ہے سویرہ اس راہ میں نوٹن نے اپنے گروہ اور گارڈ فادر کے روپ میں لیجنڈری کلاسیکل ڈریکٹر بیمل روی کو چنا اور ابھی نے تری نوٹن کا یہ چناو روپہلے پردے کے سنہرے اتحاس میں میل کا پتھر ثابت ہوا نیسرگیک سو میں تاکی پرتی مورتی ابھی نے تری نوٹن اور لیجنڈری کلاسیکل ڈریکٹر بیمل روی نے سجاتہ بندنی جیسی فلموں کی پر کلپنا کی جس سے سلور سکرین کے پردے پر نوٹن نے اپنے نیسرگیک سادگی اور سہجتہ سے جیونت کر دیا تھا نیسر ندیح کلپنا لیجنڈری ڈریکٹر بیمل روی کی تھی لیکن اس کلپنا کو ساکار نوٹن نے اپنے ابھی نیسے کیا تھا دوستو بات یہی نہیں رکھتی ساٹھ کے دشک کا وہ دور تھا جب ہندے سنما اپنے اتحاس کو بدل رہا تھا ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ شاہدی کے بعد لوٹی کسی ابھی نیتری نے ہندے سنما میں سفلتا کے آسمان پر اپنی خوبصورتی اور ابھی نیسے کی سترنگی چھٹا بکھیر دیا ہو عام دھارنہ یہ ہے کہ شاہدی کے بعد سٹار ابھی نیتریوں کا سینمایی کریئر ختم ہو جاتا ہے لیکن نوٹن ان سب میں اپواد تھیں شاہدی کے بعد لوٹی سٹار نائکا نوٹن نے ساٹھ کے دشک میں لپہلے پردے کے اتحاس کا سورنیم ادھیائی لکھا نوٹن کے سترنگی سفلتا کے سورنیم ادھیائی کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ اس دور کے نوٹن کے لیے نائک کے برابر کے کردار ان کے لیے لکھے جاتے تھے اور دوستو اسی دور میں نیسرگیت پرتبہ کے دھنی ابھی نیتری نوٹن نے سال در سال ہندی سلمہ کے اتحاس میں کلاسیکل سپر ہٹ فلموں کی چھڑی لگا دی سجاتا چھلیا چھبیلی سورت اور سیرت فلم سورت اور سیرت جس کا نردشن ان کے پتی ونگ کمانڈر رجنیش بہل نے کیا تھا تیرے گھر کے سامنے بندنی دل کی تو ہے چاندی کی دیوار خاندان رشتے ناتے کلاپی دل نے پھریاد کیا ملن مہربان لات صاحب دلن ایک رات کی لینا منہ سرسوتی چندر جیسی بلوک پاسٹر فلمیں دیں چندن سا بدن چنچر چتون چھوڑ دیں سارے دنیا کسی کے لئے ان فلموں کی سفلتا نے نوتن کو سمپون ابھینتریوں کی سنہری کتار میں لاکر کھڑ کر دیا سفلتا اپنے ساتھ ہمیشہ بیواد لے کر آتی ہے دوستو اور یہی ہوا نوتن کے ساتھ ایک طرف شاریشودہ نوتن سفلتا کی سنہری سیڑیاں چڑھتی جا رہی تھی دوسری طرف چرچاؤں کی بازار کی افواہ ہے ان کے سامنے آ کر پھر سے کھڑی ہو گئی نوتن نے اپنے سنمائی کریئر میں کبھی بھی انا فواہوں ان چرچاؤں کی طرف نہ تو دھیان دیا اور نہ ہی کبھی اسے اتنا پرش رہ دیا لیکن نوتن کے زندگی میں ایک گھٹنا نے ان کے پورے وجود کو ان کے پورے سنمائی کریئر کو سوالوں کے کٹ گھرے میں لاکر کھڑا کر دیا تھا پھر اس وقت جو ہوا اس بات کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا ابھینتا سنجیو کمار اور نوتن ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اسی دوران دگج ابھینتا اور ابھینتا کے پریائے کہی جانے والے سنجیو کمار نے کتھے طور پر ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ نوتن اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں تھی اور ان کا افیر میرے ساتھ چل رہا ہے افواہوں کا بازار گرم ہوا بات نوتن تر پہنچی جب نوتن اپنے پاریواری کو اور سنمائی کریئر کو لے کر بہت ہی سجگ رہا کرتی تھیں اس پر رتی بھر بھی آنچ آنا انہیں پرداشت نہیں تھا جب یہ بات ان کے سامنے پہنچی تب دونوں شوٹنگ پر تھے گصے میں تمتمائی نوتن سیٹ پر پہنچیں اور سامنے کھڑے تھے سنجیو کمار اور پورے سیٹ کے سامنے کھینچ کر جھناٹے دار تماشا ان کی گال پر چڑھ دیا دوستو کہتے ہیں نا ہر اچھی چیز کا انت کا سمیں ضرور آتا ہے اور دگج اغینیتری نوتن کے ساتھ وہ سمیں ستر کے دشت کے سامنے آیا اس دور میں نوتن فلمیں تو کر رہی تھیں لیکن سلور سکرین کی سفلتا ان سے کو سو دور تھیں نوتن نے نینٹین سیونٹی میں ماں اور منتہ یادگار مہاراج دیوی ڈوبتا ہوا جہاد انراغ منگیتر گرہان سو داگر گجراتی فلم جوگی داس خمان جنی اور جونی مندر مسجد جاکرتی دنیا داری پارت ساجن بن سوہگن میں تلسی تیرے آنگن کی ہمارا سنسار انجام اس اسفلتا کے دور میں نوتن کے ساتھ ایک اور پاریوالی بیواد بھی جڑ گیا تھا جس کی روپ ریکھا بہت گہرے اور دوستو یہی نہیں نوتن کے سمبند ان کی بہن ابھی نتری تنوجہ سے بھی اسی دوران خراب ہوئے تھے اور اس کی وجہ تھی وہی پاریوالی بیتی چھوٹی بہن تنوجہ ڈھال کی طرح اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی لیکن اس پاریوالی بیواد نے نوتن کو گہری چوٹ دی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ کیا کہیں گے لوگ کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں کو عدالت میں گھسیٹ لیا اور وہ بھی اس ماں کو جس نے نوتن کا کریئر بنانے کیلئے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا لیکن اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا جب ہوا بیواد ختم ہوئے تب شوہنا سامر تھا اپنے بیٹی کے پاس لوٹ گئیں لیکن تک تک بہت دیر ہو چکی تھی نوتن کو بریسٹ کینسر نے جکڑ لیا تھا سچائی سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی نوتن نے اپنے سینمائی کریئر کو سوکار کر لیا اور اسی کے دشک میں انہوں نے اپنے عمر کے حساب سے ماں کی بھومکہوں کو سوکار کرنا شروع کر دیا دوستو اس دور میں بھی ان کے ابھینے نے نوتن کو شردہ کی اچائی پر دیکھے جانے والی ماں کے روپ میں اسطھاپک کر دیا تھا ماں کی بھومکہ میں بھی نوتن نے اپنے ابھینے کی ایسی چھاپ چھوڑی کہ آج بھی ان کا نام لیتے ہی شردہ سے صرف خود ہی جوک جاتا ہے اور ان فلموں کی فہرست میں کسٹوری سانج کی بیل ساجن کی سہیلی کرانتی میری مانگ ستاروں سے بھر دوں جیو اور جینے دو کاغج کا رشتہ مایوری اور 1985 میں ید میری جنگ زندگی ہر قدم نئی جنگ ہے آج بھی درشکوں کی دل کو جنجھوڑ کر رکھتے کی ہے اس کے بعد 1988 میں آئی فلم کرما جہاں دلپ کمار ان کے پتی کا کردار نبھا رہے تھے اس فلم میں نوتن کے نیسرگک ابنے کی سادگی اور سومتہ کا ایسا ممتائی اوتار تھا جسے آج بھی یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے نوتن کا چہرہ یاد آتا ہے ان پر فلم آیا گیا وہ گانا دیش بھکتی کی امیٹ مثال ہے دوستو ہر کسی کے لیے سفلتا کا سورج کبھی نہ کبھی ضرور ڈوبتا ہے نوتن سلور سکرین پر ہی ممتائی ماں نہیں تھی اپنے بیٹے مہنیش بہل کے لیے اتنی ہی ممتائی تھی جتنی ہر کسی کی ماں ہوتی ہے ابھی نیتہ مہنیش بہل نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ وہ آج بھی اپنی ماں کی فلمیں نہیں دیکھتے اور وجہ تھی جتنا وہ اپنی ماں کی فلمیں دیکھیں گے اتنا زیادہ ان کو مس کریں گے کینسر اپنا بکرال روپ ہتا جا رہا تھا نوطن کا پریوار ان کے پاس لوٹ چکا تھا لیکن تک تک بہت دیر ہو چکے تھی ایک انٹریویو میں نوطن نے کہا تھا ہم سالوں سے الگ تھے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی تھی ایک تک سمی جا چکا تھا 21 فروری 1991 کو نوطن نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہندی سنما کے اتحاس کے جگمگاتی سومیتہ دور کہیں ویلیم ہو گئی اس نے مجھے جتنا سکھ دیا دکھ بھی دینا تھا دوستو نوطن کی بہت ساری خوبیوں میں سے سب سے آکرشک خوبی تھی کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا من شردھا سے بھر جاتا ہے ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے آپ کسی سے پریم کر سکتے ہیں کسی سے نفرت کر سکتے ہیں کسی سے ناراض ہو سکتے ہیں یا کسی کے لیے نیوٹرل ہو سکتے ہیں لیکن آپ شردھا ہر کسی سے نہیں رکھ سکتے لیکن نوطن کی سوامیتہ اور سادگی کی ممتائی چھوی دیکھ کر آپ کا من ہمیشہ ان کے لیے شردھا بھر ہی دے گا ایسی ممتائی سوامیتہ کی دیوی نوطن کو ہمارا سلام دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کے مادم سے ابھی ہمارے اس چینل سے جڑے ہیں اور اگر آپ اپنا کوئی را یا سجھاؤ ہمیں دینا چاہتے تو ہمارا ایمیل آئیڈی ہے golden moments with vijyapande at the rate of gmail dot com اب اپنے اس دوست اور host vijyapande کو دیجے ودا اگلی ویڈیو میں ہم پھر بات کریں گے ایسے ہی کتھی نایاب منکار کے نایاب قصے کی تب تک لیے نبسکار گلدی بات شکریہ